اسلام علیکم اور ویڈیو آج کی ویڈیو میں گاجر کے ہلوے کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپی ہے تو اس کے لیے میں نے ایک کلو گاجریں لی ہیں گاجر کو پیل کر کے اچھے طریقے سے دو لیا ہے اور اس کے بعد آپ چاہیں تو ان کو گریٹ کر سکتے ہیں نہیں تو سٹیم کر کے ان کو آپ میش پٹیٹو جو میشڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ میش کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے ایک پنچ سارٹ لیا ہے اور تین سبز زلاچیز لیا ہے اور یہ ایک مٹھی بر آلمنٹس ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق یہ ڈال سکتے ہیں نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں یہاں پر ایک کپ شگر کا لیا ہے اگر آپ کم شگر کھاتے ہیں تو آپ اس کا آدھا کپ بھی لے سکتے ہیں ون تھرڈ کپ ریزن کا لیا ہے اور نٹس آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ ان کو نہ ڈالیں اور تین انڈے لیے ہیں اور ایک ٹکی جو بٹر ہے وہ لیا ہے آپ کے پاس فریش گی جو ہے دیسی گی وہ ہے تو وہ اور بھی اچھا ہے بٹر تقریبا میں نے 150 گرام ڈالا ہے گیس فلم کو آن کر لیا ہے اور یہاں پر بٹر کو ملٹ ہونے کے لیے رکھا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے اویل کا ڈالا ہے اویل جو ہے بٹر کو جلنے سے بچائے گا اب جو بٹر ہے اس کو اتنا پکاؤں گی کہ جو اس پہ جاگ بن رہی ہے یہ ساری ہتم ہو جائے بٹر جو ہے وہ گی کی طرح ہو جائے اور جب اس طرح کی شکل ہو جائے گی تو اس میں شگر ڈال دوں گی اور تھوڑا سا آدھے کپ سے بھی کم اس میں میں نے پانی ڈالا ہے ٹیبل سپون تقریبا اب چاشنی کو اتنا پکانا ہے کہ اس پر جاگ سی بننا شروع ہو جائے جب جاگ بننا شروع ہو جائے گی تو پھر اس میں دوسری چیزیں ڈالیں گے یہاں پر میں نے گرین کارڈیمم لی ہے بہت سے لوگوں کو اس کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے تو اگر آپ وہ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں سردیوں میں گاجر کا حلوہ بہت اچھا لگتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے اس کو آپ سمپل بھی بنائیں تو بہت مزے دار بنتا ہے اب یہاں پر میں نے چاشنی تیار کر لی ہے اور سالٹ بھی ایک پنچ لیا ہے میں نے اور تین کارڈیمم لی ہے اور ان کو اب اس چاشنی میں ڈال دوں گی سبز زلائچی کو میں نے صرف تھوڑا سا کوٹ لیا ہے ان کو بالکل پاوڈر نہیں کیا آپ چاہے تو اس کا جو گرین کارڈیمم پاوڈر ملتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں جو کیرٹس ہیں وہ ڈال دوں گی کچھ کیرٹس کو میں نے گریٹ کیا تھا اور کچھ میں نے سٹیم کر کے ان کو میش کر لیا تھا اب اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے کہ اس کا سارا پانی ڈرائی ہو جائے اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اس کو پانی ڈرائی کرنے میں اب اس کا سارا پانی تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے اس ٹیج پہ اب انڈے ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس کھویا ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس وہ نہیں ہے تو اس لیے میں نے نہیں ڈالا اور اگر کھویا نہیں ہے تو آپ کنڈنس ملک ڈالے شگر مت ڈالے تو اس سے بھی کھویا جیسا ٹیسٹ آ جاتا ہے میرے پاس آج دونوں چیزیں موجود نہیں تھی تو میں نے نہیں ڈالی اگر کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور گیس فلیم کو بالکل لو کر دینا ہے اور اس کو ڈالتے وقت ساتھ ساتھ چمچ کو چلاتے جائے تاکہ لمس نہ بنے نہیں تو یہ کرمبل سے بن جائیں گے اور لمپی سا اچھا نہیں لگے گا اگر ڈالنے کے بعد ایک سے دو منٹ تک بھول لیں تاکہ ایک جو ہے وہ اچھے طریقے سے پک جائے اس کے بعد ریزن اور جو بادام تھے ان کو میں نے بوئل وارٹر میں ڈال کر اس کا جو چلکہ ہے وہ اتار لیا ہے اور بادام کو میں نے دو سلائسز میں کٹ کیا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار گاجر کا حلوہ کیار ہے آپ اسے آئس کریم کے ساتھ یا جو گلاب جامن ہوتے ہیں اس کے ساتھ سرف کریں امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بولئے گا تھینکیو فر واشنگ ایک ویڈیو تک اللہ حافظ